اسلام علیکم میں ہوں تہاب الوچ آپ دیکھ رہے ہیں فالس پوزیٹیف 8 دسمبر 2022 کو برطانوی اخبار ڈیلی میل نے اپنے ایک مضبون پر وزیراعظم پاکستان شہباز شریف سے معافی مانگی یہ مضبون 14 جولائے 2019 کو ڈیلی میل کے ایک جرنلسٹ ڈیویڈ روز نے لکھا تھا اس مضبون نے شہباز شریف اور ان کے داماد علی عمران یوسف پہ 2005 کے زلزلہ متاثرین کے لیے ملنے والے فنڈز میں بدنوانی کا الزام لگایا آئیے دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں اس مضبون کا کیا رد عمل تھا اور کیوں ڈیلی میل کو وزیراعظم سے معافی مانگنی پڑی 14 جولائے 2019 کو ڈیویڈ روز نے ڈیلی میل میں ایک آرٹیکل لکھا جس کا ٹائٹل تھا ڈیلی میل نے اپنے آرٹیکل میں الزام لگایا کہ برطانوی دپارٹمنٹ فور انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ نے 2005 کے زلزلہ متاثرین کے لیے جو 500 ملین پاؤنڈز فنڈز دیئے ان میں اس وقت کے چیف منسٹر پنجاب شہباز شریف اور ان کے داماد علی عمران یوسف نے بدنوانی کی اور ان کے خلاف اسی معاملے میں نیب انویسٹگیشن بھی چل رہی ہے ڈیویڈ روز کے اس مضبون کی تردید برطانوی ڈی ای ف آئی ڈی نے اسی وقت کر دی تھی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ڈیویڈ روز نے اپنے الزامات کو ثابت کرنے کے لیے ٹھوس ثبوت پیش نہیں کیے انہوں نے مزید یہ بھی کہا کہ برطانوی شہریوں کے ٹیکس کے پیسے زلزلہ متاثرین کی ہی مدد میں لگے ہیں مضبون نے اس وقت کے وزیراعظم پاکستان عمران خان کے مشیر براہ احتساب شہزاد اکبر ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل اور ایک خفیہ تحقیقاتی رپورٹ کو کوٹ کرتے ہوئے یہ بتایا کہ دوزار پانچ سے لے کے دوزار بارہ تک یہ فنڈز شہباز شریف نے چرائے مضبون نے مزید یہ الزام بھی لگایا کہ علی عمران یوسف کو انہی پیسوں میں سے دس لاکھ پاؤنڈ ملے ایک فنڈ کے ذریعے اور انہی فنڈز کو منی لانڈرنگ کے ذریعے شہباز شریف کے خاندان کے لنڈن میں بینک اکاؤنٹس میں ٹرانسفر کیا گیا اس مضبون کے پبلش ہونے کے ٹھیک ایک ہفتے بعد وزیراعظم شہباز شریف نے یہ اعلان کیا کہ وہ ڈیلی میل کے خلاف حدق عزت کا مقدمہ لنڈن میں دائر کریں گے یہ مقدمہ یوکے ہائی کورٹ آف جسٹس کے کوینز بینچ ڈیویزن کے سامنے لگا پانچ فروری دوزار اکیس کو جسٹس ماتھیو نکلن نے یہ فیصلہ سنایا کہ اخبار کا مضمون حتق عزت یا ڈیفیمیشن کی آلہ ترین سطح تھی اور اخبار کو اپنے الزامات کو ثابت کرنے کے لیے عدالت میں ثبوت پیش کرنے ہوں گے اس کے بعد تینوں پارٹیز یعنی اسوسیئیٹڈ نیوز پیپرز لیمیٹڈ شہباز شریف اور علی عمران یوسف نے آؤٹ اف کورٹ سیٹلمنٹ کیا اس سیٹلمنٹ کے مطابق ڈیلی میل اپنا اوریجنل آرٹکل ہٹائے گا لگائے گا الزامات واپس لیے جائیں گے اور شہباز شریف سے مافی مانگی جائے گی بدلے میں شہباز شریف ڈیلی میل کے خلاف حتق عزت کے مقدمے کو آگے نہیں بڑھائیں گے ایسے میں ڈیویڈ روز نے اپنے ایک آرٹکل میں لکھا کہ ڈیلی میل نے مافی صرف ناب انویسٹگیشن کے الزام پر مانگی ہے اور منی لانڈرنگ کے الزامات ابھی بھی اپنی جگہ پہ قائم ہیں انہوں نے مزید یہ بھی کہا کہ ڈیلی میل نے کسی بھی قسم کی ڈیمیجز یا کاسٹس پہ نہیں کیے دوسری طرف وزیراعظم شہباز شریف نے اپنے ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ اس پورے معاملے کے پیچھے سابق وزیراعظم اور پی ٹی آئی چیرمن عمران خان کا ہاتھ ہے اور یہ مضبون بھی انہی کی ایک سازش ہے انہوں نے مزید یہ بھی کہا کہ عمران خان کا ارادہ تھا کہ اس سارے معاملے سے پاکستان کا نقصان ہو کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کیجئے اللہ حافظ